تو اسی طرح جنادے سردین اور تقفیم کے مطلقہ جو ہمارے معاشرے میں غیر شریف غیر مصنون افعال جو پائے جاتے ہیں وہ موضوع تھا ہمارا راج کا تو افضل افراد جو ہیں وہ تاخیر سے آتے ہیں حالانکہ شریعت سکھنے کا ہمارے پاس ایک ذریعہ ہوتا ہے جمعہ لیکن پھر بھی نہیں ہم اصلاف کرتے کہ شریعت کو اس جمعہ میں بھی دیگ لیا جائے وقت پر آیا جائے تو کچھ چیزیں ہیں میں دوبارہ صرف ذکر کہا دیتا ہوں کہ مرنے والے کے پاس قرط الیاسیر پڑھنا یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ یہ بیداد کے اندر شمار ہوتی ہے مرنے والے کے پاس قرط الیاسیر نہیں پڑھنی چاہیے اس کے بعد میر کے پاس تلاوت قرآن کی جب کوئی مر گیا اس کی چارپائی کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی وزت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد نوحہ پیٹنا آوازیں بلند کرنا اور تو گئیے بھی نہیں درست اور اسی طرح میر کے مطلقہ اظہار خیال جوہاں پورا نہ اظہار کیا جائے یعنی کہ میر جو مر چکی ہے اگر پورا تھا تو بہت خموش رہیں کچھ اچھا ہی ہے اس کی تو اچھا معاملہ اس کا بیان کا دیا جائے اچھا تبصہ کیا جائے میر کے بارے میں پورا تبصہ کیا جائے مختصہ یہ ہے اس کے بعد جو ہے میاں بیوی جو ہیں ان میں سے کوئی خود ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حلال لی رہتے ہیں ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں اور اسی طرح میر کو اٹھا کر جب انسان لے کا جاتا ہے قبستان کی طرف تو تب جو ہے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ذکر اذکار کرتا ہے یہ ثابت نہیں ہے شریعت کے لئے بالکل خموشی سے جائے آجائے وہاں بات آوازیں بلند کرنا نام سن جانتے تھے اور اسی طرح تدفین میں تحریر کرنا یہ بھی دوسر طریقہ نہیں اور اسی طرح نماز جنازہ سے پہلے ہیں جو مقتلی ہیں جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کے اوپر عرق غلاب یا اسی طرح اتر کا بہاننا اتر ان کے اوپر ڈالنا یہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے اور اس کے بعد صف بندی جو ہے جنازے کے اندر سفید جفت بھی بنائی جاتاکتی ہیں تاک بھی بنائی جاتاکتی ہیں یہ نہیں کہ صرف تاک بنانی ہیں جفت بھی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نواز جنازہ کے بعد جو ہے جتماعی دعا کرنا یہ بھی غیر مطنوع طریقہ ہے اور اسی طرح قبر پر حضان دے تلفین کے بعد جو ہے قبر پر صورت البقرہ پڑھنا کہ پہلی آیات صورت البقرہ کی سر کی طرف اور پاؤں کی طرف صورت البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرنا یہ مغیر مطنوع طریقہ ہے قبر پر جو ہے پھول ڈالنا چادر ڈالنا یہ طریقے جو ہیں یہ شریعہ نے نہیں سکھ لائے ہمیں اور قبر پر جو ہے لکھ کے جو ہے نشانی لگا دینا اپنے یعنی کہ وہ رسا کا نام وغیرہ خودہ وغیرہ لکھوا دینا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ بعد میں جو ہے موبائل اپر لکھوا ہے حالانکہ وہاں پر کسی نیرابطہ کرنا ہے کوئی اور اس کے بعد جو تھا تعدیت میں فاتحانی کرنا اور تعدیت موازوں کے گھر ہے یعنی کہ جس گھر کے اندر خودگی ہوئی ہے وہاں پر کھانا کھانا جو ہے یہ نوحہ میں شمار ہوتا ہے اور اسی طرح جس کے بعد ایک چیز یہ بیان کی تھی کہ عید اور باقی جو خوشی کے ایام ہیں ان کو سوق کا دن بنانا یہ قتل نہیں تین دن شریعہ نے تکلائے ہیں یا جس عورت کا خامن خود ہوا ہے وہ اور چار ماہ دس دن جو ہے سوق بنائے گی اس کے علاوہ باقی کے لئے کوئی سوق کے باقی دن نہیں ہے تین دنوں کے بعد میں کوئی سوق نہیں ہے اس کے لئے باقی جو ہے تجہیز و تکفیر اور اسی طرح تنبیر نماز جنازہ کے مسائل جو ہیں وہ سارے انشاءاللہ ہم جو ہے نماز اثر کے بعد درست بیان کرتے ہیں بلوگ المرام کا بلوگ المرام کا درست چل رہا ہے انشاءاللہ جندہ بواب رہ گئے ہیں جن کے بعد جو ہے کتاب الجنائز شروع ہوں گے جنازے کے مسائل شروع ہوں گے تو وہ اثر کے بعد بیان کیے جائیں گے ایڑ دو ہفتے بعد اثر کے بعد جو ہے یہ درود شروع ہوں گے کتاب الجنائز اس سے پہلے پہلے جو ہے درود وہ باقی چل رہے ہیں کتاب اللہباز کتاب اللہباز کتاب اللہباز سلاح و اشتسکاہ وغیرہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو باقی یہ جو ہے نماز جنازہ کے مسائل تجہین کے غصل کے ان کو سکھنا چاہیے جن گمرائے کے اندر نہیں رہنا چاہیے تو وہ میں نے آپ کو وقت بتا نہیںیا کہ ہم اثر کے بعد ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں آپ آئیں اس کے ادشمولیت تک بیار کریں سیکھیں ان تری چیزوں کو سکھیں جو شریعت نے ہمیں سکھلائی ہیں بستخفر اللہ علی و عالی سائر المسلمین والمسلمات واحد دعوانان الحمدللہ رب العالمين